وزیراعظم کے تنقیدی بانسرز پر ایف بی آر کی پہلے ہٹ شبرزیدی کی تقریری کی مخالفت کر دی وزیراعظم عمران خان عوام ازتماعات میں ایف بی آر افسران کی تضحیق کرتے ہیں باہر کا افسر لگایا تو ٹیکس ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکے گا ایف بی آر کا کپتان ٹیم کی اندر سے چنا جائے باگیوں کا مطالبہ وزیراعظم عمران خان سے نامزل چیر میرے بی آر شبرزیدی کی ملاقات ملک مالیاتی نظام پر تبادلہ خیال ٹیکس نظام بہتر بنانے پر مشاورت مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ بھی موجود تھے مہنگائی کا ایک اور توفان آنے کو تیار بیجلی اور گیس کے اختیمتیں بڑھیں گی نئے ٹیکس لگیں گے تین سال میں سارفین کی جیبوں سے تین سو چالیس عرب روپے نکالے جائیں گے حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط تسلیم کر لے آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا وزیر خزانہ کون ہوگا آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا سٹیپ پینک کا گورنر کون ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے پلکل آئی ایم ایف کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ہمارا سوریلیٹی پر کمپرمائز کیے ہیں بلاول بھوٹو زرداری نے حکومت پر تنتیدی نشتر چلا دیئے کہتے ہیں حکومت آئی ایم ایف کے سامنے جھک گئی ہے کیا اب آئی ایم ایف پاکستانی معیشت کے فیصلے کرے گا آئی ایم ایف سے معاہدہ پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا مطالبہ وزیر آزم عمران خان کو بزدل قرار دے دیا وہ کہتے ہیں کہ وفاق اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے دیوالیا ہوگی یہ پورا ملک پہ یہ وفاق پہ حملہ اور جھوٹ ہے اگر وفاقی حکومت تاریخ میں سب سے ببکریم تفرپورمس ترکھا رہی ہے ٹیکس کلیکشن تو مطلب صوبے صوبے دیوالیا ہو رہے ہیں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے ایسا منشوں کے لئے ہیں ایک پاکستان کی ضرور ہے اور تاریخ میں یہ اسلام کے لئے ہیں جو لون دےتا ہے مجھل تیشن کی نیسے جو انہاں سٹیٹمنٹ ہی ترہا آپ کیا سوچوں ایسا منشنوں کے ایسا منشنوں کے یہ بگانہاد کو جانہ یہ پاکستان کی ضرور ہے اور تاریخ میں یہ بتنامہ کھلی اشتر خودے ادھر جانے یہ بات ڈرکھی جائے گی اور یہ میرا کہنا ہے یاد اٹھان ان میں بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ایم ایف کے چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہو اس کو لاکھر آپ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا رضا باقی کو گورنیس ٹیٹ بینک لگانا غلطی ہے آئی ایم ایف کے عددار کو گھر میں بٹھا دیا گیا حکومت مخالف تحریک چلے گی آشف زرداری نے واضح کر دیا کہتے ہیں خدشہ ہے کہیں خان صاحب اپنے آپ کو ہی اینا رو نہ دے دیں گرفتاری سے بھاگتے پاکستان کی تاریخ نے بہت دیکھے سینہ تان کر بیٹی کا ہاتھ تھام کر ہر بار نواز شریف خود پیش ہوا قانون کا سر بلند رکھنے والا صرف نواز شریف ہے مریم نواز کا ٹوئیٹ بلاول بھٹوں کے تحفظات پر صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی شبہ شریف کا چیئرمن پی ایسی کے عہدے سے مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ خرشید شاہ نے بھی تصریف کر دی معاونے خصوصی براہ اطلاعہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان سے پاکستان میں تائینات جاپان کے سفید میں ملاقات کی ثقافت اور اطلاعات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا قومی ہوابازی پالیسی 2019 قومی ائرلائن کے لیے سود مند ثابت ڈومیسٹرک چارجز کی مد میں ایک ہزار روپے کمی کر دی گئی سالانہ تین ارب روپے بجت آئے گی پھل فروش جیبے بھرنے لگے ریٹ لیسٹ کاغذ کا ٹکرا رہ گئی سبجیوخی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی کوئٹا میں چکن تین سو بیس روپے کلو بکنے لگا غریب سستے رمضان بازار کے نارے سے بیزار مہنگے پیٹرل کے بعد آٹا چاول اور چینی کے قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی اپنے لیے آواز خود بلند کریں فون اٹھائیں مہنگائی کے خلاف احتجاج ریکار کرائیں اور ہمیں بھی جوائیں 24 نیوز بنے گا آپ کی آواز لاہور میں داتا دربار کے باہر خود کچھ دھماکا چار پولیس اہلکاروں سمیت دس افراد شہید حملہور نے ایلیٹ فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی سکر کے علاقے سالے پٹ میں شوہر نے بیوی کو زندہ دفن کر دیا پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر لاش پرامت کر دی پاکستان میں پورا نہیں ہو سکا ہم نے پروگرم میں اس پر بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی ایسے ایشیوز ہیں جو کہ اس وقت کی موجودہ حکومت سے ریلیٹڈ ہے ان پر بات کرنی بڑی ضروری ہے آج کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی پارلمانی پارٹی کی پاکستان تحریک انصاف کی اس میں ایسا محسوس ہوا کہ شاید بہت سے ایسے پارلمانی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے جو ایمین ایس تھے وہ اتنے انٹرسٹیڈ نظر نہیں آئے خان صاحب خود ٹائم پر پہنچے بہت سے جو لیڈران تھے وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے پھر خبریں یہ بھی آتی رہی کہ جہاں خان صاحب کو ڈیفنڈ کرنا پڑا اپنے ڈیسیجنز کو کچھ وزراء کو ہٹانے پہ وہیں ان کے کچھ ایمین ایس نے یہ اعتراض بھی کیا کہ ایسے لوگوں کو کابینہ کے اندر لائے جا رہا ہے ایسے لوگوں کو منسٹریز لوٹ کی جا رہی ہیں جو کہ اصل میں صحیح ڈیڈیکیٹڈ ورکرز نہیں ہیں اگر ایک مختصر ہم جائزہ لیں تو تقریباً سپیشل اسسٹنس اور ایڈوائزرز ملا کے سترہ سے اٹھارہ کے قریب افراد بنتے ہیں جو کہ خود خان صاحب نے مختلف عدوں کے اوپر تائینات کی ہیں جو کہ ان کے رفقہ میں سے ہیں ان کے پرانے لوگوں میں سے شابل نہیں ہیں اور خاص طور پر پی ٹی آئی سے ان کا نظریاتی کوئی وابستگی موجود نہیں ہے اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے ڈیسیجنز کو اون کرتا ہوں اور میں اس بات پر قائم ہوں اور ان کو ایک موقع پر یہ کہنا بھی پڑا کہ حسد عمر صاحب ابھی بھی ان کے رائٹ ہینڈ ہیں اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کو چیئرمن برائے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ بھی لگا دیا گیا ہے اور حسد عمر صاحب نے کل ہی یہ بات کہی تھی کہ وہ بھی وزارت نہیں لینا چاہتے وہ اس مہینے میں عبادات کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں لیکن لگتا یہ کہ خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ وہ عبادات کی طرف جائیں اسی لئے ان کو واپس مین سٹریم پولٹیکس میں لانے کی کوشش کی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا شبہ زیدی صاحب جن کی تائیناتی ابھی تک ایک بڑا سوال یا نشان ہے کل یہ کہا جاتا رہا کہ ان کی تائیناتی کے اوپر کیابنٹ مان گئی ہے ابھی تک یہ خبریں آتی رہی کہ وہ جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے اوپر کچھ بنیادی اعتراضات دائر کیے گئے ہیں کیابنٹ ڈیویجن کی طرف سے کہ یہ تائیناتی عمل درامت میں نہیں ہو سکتی اب ان تمام سوالوں کو اگر اکھٹا کیا جائے تو کیا خان صاحب کے جو مشیران ہیں وہ ان کو مشورہ دینے سے پہلے جو پورا گراؤنڈ ورک ہوتا ہے وہ نہیں کرتے اور کیا یہ چیزیں نہیں ملوزے خاتے رکھی جاتی کہ کسی بھی شخص کی تائیناتی کرنے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور کیا وہ تائیناتی ٹیکنیکلی ہو بھی سکتی ہے یا پھر نہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ حکومت اسماع میں اپنا نیا بجٹ لانا چاہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا رمضان کا مہینہ مہنگاہی پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کہ آپ قریب پہنچ چکے ہیں اس پورے سیناریو میں اگر نیا بجٹ لائے جاتا ہے تو اس کا اثر یقیناً رمضان کے مہینے میں عوام پر پڑھ سکتا ہے یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو آج پروگرام کے ایجنڈا میں جو موزس پینلس میرے ساتھ موجود ہیں اسے تاریخ کا آغاز کروں گی مسلم لیگنون کے سینے رہنما سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب مارچ ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کا بخ دینے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو لنگ پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینے رہنما شہلہ رزا صاحبہ بہت شکریہ شہلہ صاحبہ آپ کا اور پاکستان تاریخ انصاف کے سینے رہنما نظر گوندل صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سر آپ کا بہت شکریہ میں آفریدی صاحب سر آپ سے آغاز کرتی ہوں سر کیابنٹ کی میٹنگ میں کل بہت سے ڈیسیجنز ہونے بھی تھے ہوئے بھی لیکن آج جو پارلمانی پارٹی کے اجلاس ہوا اس میں جو خبریں آئیں وہ تو یہ تھا کہ خود خان صاحب کی پارٹی ان کے ڈیسیجنز سے خوش نہیں ہے تو خان صاحب کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ پارٹی کو بھی چلائیں اور انہوں نے اس کو بھی اگریٹ کریں کہ وہ ڈیفینڈ کریں خان صاحب کی پولیسیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے پارٹی کی انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے لیے کوشش کی جھوٹ کا سہارا لیا اور وہ پرائم منسٹر بن گئے ابھی اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان کے پارٹی میں الیکٹیبلز نہیں ہے زیادہ تر سارے ملاکے ملاکے چونتیس لوگ جو ہیں کاف لیگ پیپلز پارٹی اور جو آپ نے لسٹ دی رہ جاتے ہیں چہ ساتھ جو ٹیکنو کریٹس ہیں رہ جاتے ہیں چہ ساتھ جو پی ٹی آئی سے ہیں اور میرے خیال نہیں وہ کتنے دن رہیں گے تو ان کو کام ہے خالی پرائم منسٹر کی سیٹ تک ادھر وہ بیٹھے رہیں گے اگر ان کو وہ چھ آدمی بھی نکالنا پڑے وہ ان کو بھی نکالیں گے ان پہ بھی وہ کمپرومائز کریں گے اور وہ اپنی یہ کوشش جاری رکھیں گے وہ اس لیے کہ انہوں نے خالی پرائم منسٹر بننا تھا ان کا اس ملک کے ساتھ اکانومی کے ساتھ ترقی کے ساتھ اپنی ویزن کے ساتھ وہ آپ نے نو مہینے میں دیکھا ایسا کوئی خیال نہیں آیا کوئی مجھے ایک پوائنٹ ایسا کوئی بتا دے کہ یا پیٹرول سستی یا گیس سستی یا دال چینی بجلی مطلب کوئی ایک ایک ڈالر کوئی ایک ایسی چیز سٹاک ایکسچینج پوری ایک ٹیریف کو لے کے کسی ایک جگہ کا کوئی ایک لفظ بتایا فلانی چیز سستی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ چلیں نو مہینے گزروں گے انہوں نے سٹارٹ لے لیا اگر زوال بزیر ملک ہوتا جا رہا ہے تنخواہیں ابھی بجٹ آ رہا ہے جو مہنگائی آئی ہے اس بجٹ میں اس پوزشن میں ہے ویسے گورنمنٹ کے بجٹ لا سکے اور اگر اس میں وہ بجٹ لاتی ہے کم از کم کم از کم پچاس پرسنٹ تو سیلریز بڑھنی چاہیے سرکاری لوگوں کی پرائیویٹ سیکٹر کی ان لوگوں کی پچاس پرسنٹ اور میرے خیال دس پرسنٹ سے زیادہ یہ بڑھائیں گے نہیں تو عوام کدھر جائے گی عوام نے تو ایک گورنمنٹ جاتی ہے دوسری آتی ہے وہ اس سوچ سے آتی ہے کہ جو نیریٹیو انہوں نے دیا عمران خان صاحب نے کہ ہم اس ملک کو جو ہے یہاں ہم آپ کو بجلی سستی دیں گے ہم آپ کو گیس سستی دیں گے ہم ڈالر جو ہے کنٹرول کریں گے ہم سٹاک ایکسچینج کو ٹائنگ فریم لیکن نہیں دیا انہوں نے ہو سکتا ہے یہ پانچ سال میں کریں نہیں یہ انہوں نے دیا تھا تین مہینے سو دن اس میں ہم اپنا نیریٹیو اور آپ کو نظر آئے گا ہمیں سو دن میں نظر یہ آیا کہ کچھ نہیں ہوا پھر نو مہینے میں ہمیں نظر یہ آیا کہ جو انہوں نے بولا وہ جھوٹ تھا آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے آج جو ہم آپ کے چینل پہ بیٹے ہیں کہ انہوں نے پوری ٹیم چینج کر کے اور اس کو یہ کہا کہ میں رسپونسیبل ہوں تو جو آپ کی پرانی ٹیم تھی اسد عمر صاحب